ملائکہ 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 اس پتھر پر Jin's کو مقام ابراہیم بننا تھا کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں چن رہے تھے اٹھا رہے تھے جب اوپر اٹھ گئیں تو سیڑیاں تو تھی نہیں نہ تعمیراتی سامان تھا تو جب دیواریں اوپر اٹھ گئیں تو جون جون دیواریں اوپر اٹھتی گئیں وہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا گیا اور وہ پتھر گویا سیڑی بن گیا اوچہ ہوتا چلا گیا کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے اس کو جس لیے میں نے بیان کیا کہ وہ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ پتھر بھی اٹھتا جا رہا جس پر کھڑے تھے تعمیر کعبہ ہو رہی تھے تو جب فرماتے ہیں کہ جب وہ کعبے کی دیواریں باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم ورد اسماعیل علیہ السلام ملکل اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی دونوں ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے تھے باری تعالی ہماری ربنا تقبل منا ہماری مزدوری قبول فرما لینا مولا ہماری مزدوری قبول فرما لینا اور تو سننے والا جاننے والا ہے اور پھر فارز کر رہے تھے اے ہمارے رب ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب تو ہمیں ایسا بنا دے نا ایسا بنا دے کہ ہماری گردنیں ہر وقت تیرے حضور جھکی رہیں مسلمین لک ہر وقت ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے یہ دعا مانگ رہے ہیں پیغمبروں کی دعا ہے تو اس سے اونچی بات کوئی نہیں کہ گردن کسی بندے کی اللہ کے حضور جھکی رہے دراصل مسلم مسلمان وہی ہے جس کی گردن اللہ کے حضور جھکی رہے اور جس کی گردن اللہ کے حضور نہیں جھکتی اس نے اسلام کا مزہ بھی نہیں چکھا اور حقیقت اسلام میں داخل ہو کے بھی نہیں دیکھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتَمْ مُسْلِمَةً لَقْ اور باری تعالیٰ پھر جو ہماری اولاد پیدا کر اس ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کرنا ہماری بھی دعا کی ہمارے لئے بھی دعا کی والا ہمیں مسلمان بنانا اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ لکھ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنانا اور وہ امت مسلمہ جو تیری تابع فرمان ہوگی اس امت کو ہماری اولاد میں سے پیدا کرنا اے اللہ یہ جو میں نے شہر مانگا تھا کہ اس بیاب و گیار اگستان کو شہر سے بدل ڈال مولا یہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ اس شہر میں کچھ مقین ہوں باشندے ہوں اور قیامت تک وہ باشندے تیری طرف سے اطراف و اکناف عالم کے رزقوں میں آباد رہیں اور رزق کاتے رہیں اور پھل کاتے رہیں اور مولا یہ جو میں نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے یہاں امت مسلمہ پیدا ہو اور امت مسلمہ آباد ہو اور ہمیں اور ان کو تیرے حکام کی تعلیم ہو اور وہ تیرے حکام کو بجا لانے والے بنے یہ سب کچھ کیوں مانگا مولا پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے پسارہ یہ سارا پسارہ کیا یہ سارا یعنی یہ سارا جو بندوبست کیا یہ ساری جو بنیادیں کھڑی کر دی دعا کی اور طلب کی اور تمنا کی اور تیرے حضور کی جانے والی التجاہ کا ایک ماحول پیدا کیا شہر مانگا مقی مانگے رزق مانگا گھر مانگا امت مانگی تیرے حکام کی بجا آوری مانگی یہ سارا کچھ تو میں نے اپنی اصل دعا کا ماحول بنایا ہے اصل دعا کا ماحول بنایا ہے اصل مدعا کا پس منظر بنایا ہے مولا جب یہ پس منظر بن گیا ماحول بن گیا اور سارا کا سارا پس منظر تعمیر ہو گیا اب مولا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا اتنا مانگتا ہوں کہ تُو نے عالمِ ارواح میں جب دنیاِ بشریت کا آغاز نہ ہوا تھا جب کرعہِ ارضی پر کوئی متنفس کوئی بشر کوئی انسان پیدا نہ ہوا تھا ایک روز تُو نے ہم سب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا ہم سب نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا تھا مولا اور جب تمام انبیاء کی ارواح جمع ہو گئیں تو ہماری روحوں کے اوپر ایک نور چمکا تھا ایک نور چمکا تھا اس نور نے تمام ارواح امبیاء کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا وہ نور ہم پر چھان گیا تھا اور ہم نے یعنی نبیوں کی سب روحوں نے تجھ سے پوچھا تھا مولا یہ نور کیسا ہے تو اس وقت تُو نے بتایا تھا یہ نور محمد مصطفیٰ کا ہے جب تم سب دنیا میں آ چکو گے تو میں نبی آخر الزنا دنیا میں مبوس کیوں گا کروں گا اور وہ آخری نبی ہوگا آخری رسول ہوگا اور اس کا نور تمہیں اس لیے دکھایا ہے جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو نبوت نصیب ہوگی اور تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اس قیامت کا پیغامبر بنا کر اور ساری دنیا بناوں گا سجاؤں گا اس پیغمبر کی خاطر بزم کائنات بارات ہوگی میرا یہ نبی آخر الزنا اس بارات کا دولہ ہوگا اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے یہ وہ نور ہے پھر تم سب ہم سب مولا تیرے اس نبی پر ایمان لائے تھے پھر تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیج چکوں اور تمہیں اپنی کتاب دے دوں حکمتیں دے دوں وحی دے دوں پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا جو آ کر تم سب کی تصدیق کر دے گا مہر تصدیق سبت کر دے گا اور پھر اور مجھ سے وعدہ کرو تم سب کہ میرے اس نبی پر ایمان لاؤگے لانا ہوگا یقیناً ایمان لانا ہوگا اور میرے اس نبی کے مشن کی مدد کرنا ہوگی اور پھر اللہ پاک تو نے فرمایا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو ہم نے وعدہ کیا تو نے کہا میں گوا بن گیا تمہارے وعدے مولا یہ تیرا گھر بنایا ہے مزدوری کی ہے بیٹے کو چھوڑ گیا تھا یہاں بیاب ہو گیا آرگستان میں تو نے حکم دیا تو نے حکم دیا بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دے میں نے چھوڑی چلا دی تو نے حکم دیا نارے نمرود آگ میں کود جا میں کود گیا میں نے انجام نہ دیکھا تو نے حکم دیا بیٹے کو زبا کر دے میں نے انجام نہ دیکھا میں نے زبا کر ڈالا یہ تو تیرے کرم تھے کہ تو نے آگ سے بھی بچا لیا تو نے بیٹا بھی بچا لیا پھر تو نے فرمایا زوجہ اور بیٹے کو آپوں کے آرے گستان میں چھوڑ جا یہاں ان کے بچنے زندہ رہنے کی بھی امید نہ تھی مولا میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی اب تو نے فرمایا یہاں میرا گھر بنا دو گھر بنا دیا مولا عمر بھر تیری نوکری کرتا رہا ہوں آج ایک ہی مزدوری مانگتا ہوں ہائے 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 آج عمر بھر کی نوکری اور محنت کی ایک ہی اجرت مانگتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیا مولا اور کچھ نہیں مانگتا اتنا مانگتا ہوں وہ محبوب جس کا نور تو نے ہمیں دکھایا تھا جس کے حسن کا ہمیں جلوہ کر آیا تھا جس کا ہمیں شہدہ بنایا تھا جس پر ہم ایمان لائے تھے مولا اس رسول کو جو آنا ہے دنیا میں مولا مجھے اس کا دادا بنا دے ہائے 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 فرمایا کیا دعا کی رب بنا وَبْعَسْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ مولا وہ جو میری ذریت میری اولاد امت مسلمہ میری اولاد میں بنا میری نسل میں تو ابراہیم اس نسل کے دادا ہوئے نہ ہوئے بولیے نا تو فرمایا وَبْعَسْ فِيهِمْ تو مولا میری اس اولاد میں اس رسول کو بیج دے میری اولاد میں اس رسول کو بیج دے تو کیا مانگ رہے ہیں دادا بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں میری اولاد میں رسول آخر الزمان کو بیج دے مولا مجھے اس کا دادا بنا دے بس اتنا فخر مانگتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو قیامت کا دن ہو تو میں کہلاؤں میں محمد مصطفیٰ کا دادا ہوں آئے آئے اور پھر حضور علیہ السلام نے اسے سچا کر دکھایا آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں حدیث پاک آپ فرماتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی یعنی دادا اپنے باپ یعنی اپنے دادا ابراہیم کی دعا سے آیا ہوں یہ وہ دعا تھی مولا میری اولاد میں اس رسول آخر الزمان کو بھیج دے وہ آئے وہ ان پر آ کر تیرے قرآن کی تیرے کتاب کی آیتیں تلاوت فرمائیں وہ انہیں تیرے کتاب کی تعلیم عطا کریں وہ انہیں حکمت اور دانائی عطا کریں وہ ان کے نفوس کا تذکیہ فرمائیں تو غالب حکمت والا ہے وہ رسول بھیج دے وہ دعا کہاں مانگی کھڑے ہو کر اس وقت کہاں کھڑے تھے اِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاہِمُ الْقَوَائِد جب اس پتھر پر کھڑے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا حضور علیہ السلام کی ولادت کی کہ میری نسل میں حضور کو بھیج دے یہ دعا کس جگہ کھڑے ہو کے مانگی اس پتھر پر جسے مقام ابراہیم کہا گیا اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا اللہ نے اس کا جواب دل میں مرحمت فرما دیا ہدایت دی سوال یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری زندگی اسی ایک ہی پتھر پر قدم رکھے تھے ہزار ہاں پتھروں پر قدم آئے مگر کسی اور پتھر پر آپ کے قدموں کو محفوظ نہ رکھا گیا آج تین ہزار برس بیٹ گئے تین ہزار برس اس پتھر پر قدم محفوظ رکھ لیے اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا اس پتھر کو کعبے کے سہن میں گار دیا اس پتھر کو ہر تلاف کے بعد جائے نماز بنا دیا قبلہ گاہ بنا دیا اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سجا دیئے محفوظ کر دیئے آخر اس پتھر کی حکمت کیا تھی اس کی خاصیت کیا تھی خاصیت سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتی کہ کئی پتھروں پر قدم لگے مگر یہ وہ پتھر تھا کہ جس پر کھڑے تھے تعمیر کعبہ کے دوران اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر رب سے مصطفیٰ مانگا تھا اور فرمایا رب کائنات نے ابراہیم آج اس پتھر پر کھڑے ہو کر تُو نے میرے کعبے کی تعمیر کے دوران مجھ سے میرا محبوب مصطفیٰ مانگا یاد کر تیری دعا قبول ہو گئی مصطفیٰ کو تیرا پوتا بنا دیا تجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دیا رسول تیری امت سے مبوس ہوں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری دعا کی یادگار بھی قیامت تک محفوظ رہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر تُو نے مجھ سے مصطفیٰ مانگا ہے اے پتھر ان قدموں کے نشانوں کو اپنے سینے میں سبت کر لے اے پتھر تُو یادگار بن جا اس دعا کی میرے ابراہیم کے یہ قدم جو اس وقت لگ رہے ہیں تیرے سینے پر اور زبا سے دعا نکل رہی ہے مولا مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے میری نسل سے مصطفیٰ کو مبوس فرما دے اے پتھر ان قدموں کو محفوظ کر لے اپنے سینے پر سبت کر لے تاکہ صدیاں گزرتے جائیں قدموں کے سب نشان مٹ جائیں گے مگر اے ابراہیم تیرے قدموں کے یہ نشان قیامت تک نہ مٹیں گے کیونکہ جب میرا مصطفیٰ مبوس ہوگا اور اس کی امت اس قابے میں حج اور تواف کے لیے آئے گی جس کی نظر اس پتھر پر پڑے گی وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے قدم دیکھے گا اسے یاد آئے گی کہ یہ نشان ہے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا کا